مولانا مودودی فیڈلزم کی حمایت کے ساتھ سودی بینکاری کی مخالفت بھی کرتے رہے مولانا مودودی کا یہ موقف تھا کہ فیڈلزم کو قائم و دائم رکھنا ہے تو سرمایہ کاری اور سرمایہ داری کو ملک میں قدم نہ جمانے دو اور اس کے لیے سود والی بینکاری کی جگہ بلا سود بینکاری رائج کرو چاہے ملک غریب، بیکس، ضرور اطمد اور کارخانوں کے معاشرے سے دور ہی رہے گویا یہ اسلام کا تقاضہ ہے لیکن جو لوگ پاکستان کو ایک سنتی ملک اور ایک ترقی آفتہ ملک بنانا چاہتے ہیں وہ نہ مولانا مودودی سے متفق ہیں اور نہ بلا سود بینکاری کو قبول کرتے ہیں اسلام کے نام پر ملک کو غریب اور پسماندہ رکھنا ایک غیر اسلامی فیل ہے جو ہمیں ہرگز منظور نہیں ہے پاکستان سپریم کورڈ کے بعض فیصلوں پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک جو اسلام آباد سے ہزاروں میل دور کے فاصلے پر بیٹھے ہیں کڑی نظر رکھتے ہیں وہ سپریم کورڈ کے انیس سو نانوے کے فیصلے سے خوش تھے جس نے پاکستان میں جاگیرداری زمیداری نظام کو دائمی زندگی بخشی اب ان کو سپریم کورڈ کے دو ہزار میں دیئے گئے فیصلے سے مزید خوشی اور اتمنان ہوا ہوگا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اور سرمایہ داری نظام کا گلہ گھونٹ دیا گیا ہے ہر سیاسی اور معاشی بہران دراصل پیداوری قوتوں کے بہران سے پیدا ہوتا ہے عرباب اختیار یہ حقیقت جانتے ہیں اور ایک سرکاری رپورٹ میں اس کا اطراف بھی کیا ہے کہ ہمارے معاشی بہران کا واحد حل جاگیرداری زمیداری نظام کو ختم کرنا ہے ملاحظہ ہو کتاب کا چھٹا باب صفحہ دو سو تری سٹھ جاگیرداری زمیداری نظام نے مزاروں ہاریوں کسانوں کی قوت خرید نیست و نابود کر کے کارخانوں کو اب مارکیٹ ختم کر دیا ہے چلتے ہوئے کارخانے بند ہو گئے ہیں نئے کارخانے قائم نہیں ہو رہے بیکاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور نتیجتا پاکستان کی سماجی اور معاشی مشکلوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے مدرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ ریاست پاکستان ہمارے جاگیرداروں زمیداروں کے زیر حکم ہے اسی طبقے کی نوکر ہے اسی کے مفاد کی نگرانی کرتی ہے اور باقی تمام طبقوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے یاد رہے ریاست پاکستان سے مراد پاکستان کی فوج یعنی برری، ہوائی اور بحریہ پاکستان کی اعلیٰ، سپریم کورٹ، اسلامی شریعت کورٹ اعلیٰ بیروکریسی، پولیس، خفیہ پولیس اور فوج کے خفیہ ادارے شامل ہیں ان تمام ریاستی محکموں کو مجموعی طور پر ریاست پاکستان کہا جاتا ہے اگر ہمارے جاگیردار زمیدار حکمت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی بھی سماجی یا مذہبی رہنما کو قتل کر دو تو وہ رہنما دن دھہاڑے نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے اگر ہمارے جاگیردار زمیدار اپنا مفاد اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانا ضروری ہے تو وہ ہمسایہ ملک ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ملبے کا ڈھیر ہو جاتا ہے غرض یہ کہ پاکستان کے عوام کی بدحالی، بیکاری، ہماری غریب عورتوں کی مستقل عبرو ریزی، شہروں اور گاؤں میں دہشتگردی، ناخواندگی، چلتے ہوئے کارخانوں کا بند ہونا سرکاری ہسپتالوں کی بد انتظامی اور مزاروں، ہاریوں اور کسانوں کا استحصال یہ سب جاگیرداروں زمیداروں کے حکم پر ہوتا ہے جس کو ریاست پاکستان کے مختلف ادارے بجال آتے ہیں ان ریاستی اداروں کے سربراہوں اور بڑے افسروں کو جاگیردار زمیدار حکمران انام و اکرام سے نوازتے ہیں اور ان کو ہر طریقے سے دولت اور عزت جمع کرنے کے مزید مواقع دیتے ہیں جبکہ ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے پاکستان ناخوراک میں خودکفیل ہے اور ناسنتی ضروریات، ماں پٹرول، اپنے کمائے ہوئے ذرے مبادلہ سے خریدنے کی طاقت رکھتا ہے بیرونی کرزوں پر گزارا ہے، ان کرزوں کا سود ادا کرنے کے لیے بھی مزید کرز لینا پڑتا ہے اصل کی ادائیگی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی، ہم سود بھی ادا نہیں کر سکتے عالمی بینک سے کرز لینے کا اصلی مدا یہ تھا کہ اس رقم سے ملک میں ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامع پہنا کر اتنی وافر دولت پیدا کی جائے کہ اصل اور سود واپس کرنے کے بعد بھی ملک کی دولت میں اضافہ ہو جائے اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے ترقی تو درکنار، ہم کرزوں اور سود کے بوجھ تلے اور زیادہ غریب ہو گئے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے اب جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے الجے ہوئے مسائل کا کوئی مصبت حل ڈھونڈے ملک کے بہران کو دور کریں، زمیداری جاگیرداری جو تمام برائیوں کی بنیاد اور جڑھ ہے اس سے نجات کا جتن کریں یورپ کی ترقی اور مذہبی رواداری، تعلیم، صحت آمہ اور عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا دور اس وقت شروع ہوا جب یورپ نے جاگیرداری زمیداری سے نجات حاصل کی اس نجات کا عمل دنیا میں سولہ سو میں ہالنڈ سے شروع ہوا اور یورپ کے بسماندہ ترین ملکوں میں انیس سو پینتالیس میں اور جاپان میں انیس سو چھالیس میں اختتام کو پہنچا یہی راستہ ہمارا بھی ہے اور اسی میں ملک کے عوام اور ملک کی ترقی کا راز مضمر ہے ہم سب کی مشترکہ جدوجہد ہی اسی اہم کام کو انجام دے گی یہ تاریخی کام پاکستان کے کسی ایک طبقے کی طاقت سے بالاتر ہے یہ تاریخی کام پاکستان کے صرف کسان نہیں کر سکتے حالانکہ وہ فیڈلیزم کے مظالم سے برائے راست متاثر ہیں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے ہمارے مزارہ، ہاری، کسان، کمی اور کھیت مزدور ناخواندہ ہیں ان کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ان کا رابطہ اپنے ہمسایہ گاؤں کے کسانوں سے نہیں ہوتا روسی زبان میں گاؤں اور دنیا کے لیے ایک ہی لفظ ہے یعنی کسان کی دنیا اس کے گاؤں تک محدود ہوتی ہے گاؤں میں ریاستی طاقتیں یعنی پٹواری اور پولیس بھی بہت طاقتور ہوتی ہیں بابا سندھ، ہیدر بخش جتوئی نے اپنے تحریر کردہ ایک درجن پمفلٹوں میں سندھ کے ہاریوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اپنے ایک پمفلٹ بنام سندھ کی زمینیں کس کی ملکیت ہونی چاہیے میں بابا سندھ نے یہاں تک لکھ دیا آج کل جولائی انیس سو ستاون تقریباً تین ہزار بڑے وڈیرے سندھ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں جس میں تین لاکھ بے ہاری، انتہائی، غربت اور غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں سندھ ہاری کمیٹی سندھ میں زمیداری جاگیرداری نظام کو ختم کرنے کے لیے جدو جہد کرتی رہی ہے ہمیں امید ہے کہ سندھ میں جلد ہی زمیداری جاگیرداری ختم ہو جائے گی اس لیے کہ ہاریوں کو ووٹ دینے کا حق ہے اور سندھ کی آبادی میں ان کی غالب اکثریت ہے جو اندازاً پجھتر فیصد ہے ہم نے چھٹے باب میں دیکھا کہ الیکشن جیتنے کی غرصے جاگیرداروں زمیداروں کی ایک سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے مزاروں، ہاریوں، کسانوں سے دل خوشکن وعدے کیے لیکن جب اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا وقت آیا تو ان غریب، بیمار، انپڑ اور مفلس ہاریوں، مزاروں اور کسانوں کو کچھ بھی نہیں دیا اور جو کچھ نام نہاد اور سرکاری کاغذات کی حیرہ پھیری میں ملا تھا وہ بھی اسلامی شریعت کوٹ نے جو پاکستان کی سپریم کوٹ کا ایک حصہ ہے غیر شرعی اور غیر قانونی قرار دے دیا الیکشن تو آئے دن ہوتے رہتے ہیں اب دس اکتوبر دوہزار دو کو بھی الیکشن ہوئے ہیں الیکشن جاگیرداروں زمیداروں کا ایک محبوب مشغلہ ہے انگریزی میں اس کو گیم آف میوزیکل چیرز کہتے ہیں اس کھیل میں کرسیوں کی تعداد کم ہوتی ہے جن پر بیٹھنے کے خواہشمندوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ادھر موسیقی شروع ہوتی ہے اور خواہشمند کرسیوں کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتے ہیں کہ یک لخت موسیقی بند کر دی جاتی ہے جو ہوشیار تیز اور چالاک ہوتے ہیں کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں باقی لوگ ہاتھ ملتے ہوئے چلے جاتے ہیں دس اکتوبر دوہزار دو کے الیکشن سے بھی ہم کو اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا کہ انیس سو ستر کے الیکشن سے ہوا یعنی سفر ملک جاگیرداری زمیداری نظام کے شکنجے میں جھکڑا رہے گا گو جاگیرداروں زمیداروں کی نئی کھیپ میدان سیاست میں آ کر وہی کھیل کھیلتی رہے گی جو ان کے اسلاف کھیلتے چلے آ رہے ہیں کسانوں ہاریوں مزاروں پر ظلم اور امپیریلسٹوں سے نمک خلالی تاہم بابا سندھ حیدربخت جتوی اپنی سیاسی زندگی کے آخری دنوں میں اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ مزارہ ہاری اور کسان صرف اپنے زور بازو سے فیڈولزم ختم نہیں کر سکیں گے اس لیے انہوں نے ایک نئی تنظیم شاگرد ہاری مزدور اتحاد قائم کی یعنی ایک ایسی تنظیم جس میں طالب علم تعلیم یافتہ خواتین و حضرات مزارہ اور کارخانوں کے مزدور شانہ بشانہ مل کر جدو جہد کریں اب کارخانے کے مزدوروں اور طالب علموں کو ذرا قریب سے دیکھئے کارخانوں کا مزدور عام طور پر باشعور ہوتا ہے کارخانے کی نوکری کے وجہ سے اس کی زندگی منظم ہو جاتی ہے وقت پر سونا وقت پر جاگنا وقت پر کام کے لیے کارخانے میں حاضری دینا اس کا روز مرہ کا معمول بن جاتا ہے کارخانے کی نوکری شروع کرنے سے پہلے وہ شاید ایک مزارہ ایک ہاری اور ایک کمی تھا اس لیے وہ ایک کسان کی قسم پرسی افلاس اور مسئبت بھری زندگی سے بخوبی واقف ہے یہ درد بھری کہانی اس نے نہ کسی افسانے میں پڑی ہے اور نہ کسی ٹیلیوین فلم میں دیکھی ہے بلکہ وہ خود اس مسئبت سے گزر چکا ہے اور اس کے بھائی بند اور دوسرے قریبی رشتہ دار اب بھی یقیناً دہات میں جاگیرداری زمیداری کے شکنجے میں گرفتار ہیں یہ بھی اس کو بخوبی معلوم ہے کہ وہ ساری عمر کارخانے کا مزدور رہے گا لیکن اس کی نئی زندگی مزارہ اور ہاری کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے کارخانے کے مزدوروں کے برعکس طالب علم صرف ایک کلیل عرصہ کے لیے طالب علم رہتے ہیں زبانہ طالب علمی میں وہ فکر معاشر سے آزاد ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا تمام خرچ والدین برداشت کرتے ہیں ان میں سے بعض روشن خیال طالب علم کارخانے کے مزدوروں کا اس آنے والی جد و جہد میں ضرور ساتھ دیں گے لیکن تعلیم ختم ہونے کے بعد وہ اپنے روزگار میں اتنے مصروف ہو جائیں گے کہ مزدوروں کے ساتھ سریاستی طاقتوں پر فتح حاصل کرنے کی جد و جہد میں ساتھ دینے کے قابل نہیں رہیں گے تاہم طالب علموں کا اس عبوری دور کا تعاون بہت کارامت ثابت ہوگا اس لیے کہ طالب علموں کی ایک کھیپ چلے جانے کے بعد دوسری کھیپ آ جائے گی جو کارخانے کے مزدوروں کے حمرہ اور ان کی قیادت میں ریاست پاکستان کو جاگیرداروں زمیداروں کے شکنجے سے نکال کر اس پر شاگرد ہاری مزدور اتحاد کے قبضے کو ممکن بنا دے گی نوٹ کرنے کی یہ بات ہے کہ روشن خیال طالب علموں کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے تاریخ عالم سے واقفیت ہوتی ہے اور ان ملکوں کے متعلق بھی معلومات ہوتی ہیں جہاں فیڈولزم ختم ہو چکا ہے اور اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے پاکستان میں ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملز مالکان جاگیرداروں زمیداروں کی مخالفت نہیں کر رہے اس کے علاوہ مغربی ممالک کی بھی یہی پالیسی ہے کہ پاکستان جاگیرداری زمیداری نظام کے زیرے سایہ ہی رہے اس لیے یہ امپریلسٹ ہمارے جاگیردار زمیدار حکمرانوں کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں خواہ یہ پاکستانی حکمران سیاستدان ہو یا ملٹری ڈکٹیٹر ہو اگر ان پاکستانی حکمرانوں کے ایک دھڑے پر وقتی طور پر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ امپریلسٹ ہمارے معذول حکمرانوں کی ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں انہیں اور ان کے اہل خانوں کو اپنے کسی دوست ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی دولت کو جو وہ پاکستان سے لوٹ کر اپنے ہمراہ لائے ہوں یا پہلے ہی بہار کے ملکوں میں پہنچا رکھی ہے تحفظ کی زمانت دیتے ہیں فیڈل جپان کے حکمرانوں نے انیس سو اکتالیس میں امریکہ کے خلاف جنگ شروع کی تھی اس جنگ میں انیس سو چھالیس میں جپان کو شکست دینے کے بعد فاتح امریکی جنرل میکارتھر نے ایک حکم نامے سے جاپان میں جاگیرداری زمیداری ختم کی اور جاپان کے تمام مزاروں کو زمین کا مالک بنا دیا فیڈلزم ختم ہونے کے بعد ہی جاپان نے سنتی ترقی کی طرف قدم بڑھایا لیکن اسی امریکی فوجی جنرل میکارتھر نے جو امریکہ کی کالونی فیلپائن کا بھی حکمران تھا فیلپائن میں فیڈلزم کو ختم نہیں کیا کیوں نہیں کیا آج فیلپائن کے لوگ بھی ہماری طرح غربت اور پسماندگی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہمارے دور کے امریکی حکمران جن کا حکم پاکستان میں فوراں مان لیا جاتا ہے پاکستان میں جاگیرداری زمیداری نظام کو ختم کرنے کا حکم صادر کیوں نہیں کرتے امپریلسٹ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان جیسا زرخیز اور مادنی دولت سے مالا مال ملک جاگیرداری زمیداری نظام کے شکنجے سے نہ نکلنے پائے اس پورے خطے کے قدرتی وسائل زمین میں ہی دفن رہیں لوگ اسی طرح نوخاندہ مذہبی جنون میں گرفتار اور مفلس رہیں تہشت گردوں کا شکار رہیں اور یہاں کے تعلیم یافتہ مرد اور عورتیں اسی طرح بیکار رہیں جیسے کہ اب ہیں اور پاکستان کے جاگیردار زمیدار ان بیرونی طاقتوں کا حکم بے چون و چراب بجا لاتے رہیں ان اہم سوالوں کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ یہ امپریلسٹ ممالک پاکستان کی فیوڈل کٹ پتلی حکومتوں کے ذریعے سے پاکستان پر آسانی سے حکومت کر سکتے ہیں اور پاکستان کے توسط سے اس علاقے کے دوسرے ملکوں پر بھی حکمرانی کے خواب دیکھ سکتے ہیں امپریلسٹ ملکوں نے ہمارے جاگیرداروں زمیداروں کے توسط سے پاکستان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے ہم اپنے وسائل کو استعمال کرنے سے معذور ہونے کے سبب سے ان امپریلسٹ ملکوں کے دست نگر ہو چکے ہیں ہمارے یہ نام نہاد مربی اب ہمارے آقا اور انداتا بن گئے ہیں اپنے ہی ملک میں ترقی کا ہر کام کرنے کے لیے کام بڑا ہو یا چھوٹا ہمیں اب ان بیرونی ملکوں سے کرزہ مدد اور اجازت لینی پڑتی ہے نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہمارا وفا کی بجٹ بھی اب امپریلسٹوں کی ہدایت پر بنایا جاتا ہے ہمارے جاگیردار زمیدار حکمران اس صورتحال سے بھی مطمئن ہیں اس لیے کہ ان بیرونی طاقتوں نے پاکستان میں اس موسی جاگیرداری زمیداری نظام کے دائمان قائم رکھنے کی گارنٹی دے دی ہے ہمارے کارخانوں کے مزدور جن کی تعداد بڑھنے کے بجائے روز بروز کم ہو رہی ہے بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا دور سنتوں کا دور ہے روزگار کے لیے کارخانوں کا قیام ضروری ہے کارخانوں کے لیے تھرمل بجلی گھر ہائیڈرو الیکٹرک بجلی گھر اور دوسرے ٹیکنیکل لوازمات مہیا کرنا ضروری ہے کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری کے لیے جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے وہ اسی طرح کام کرتا ہے ایک سرمایہ کار بہت غور و فکر اور چھانبین کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک کارخانہ لگائے جس میں سو مزدور چار انجینئر اور دو اکاؤنٹن ملازم ہو اور ان کو پانچ سال میں اتنا منافع مل چکا ہوگا کہ وہ اس منافع سے ایک دوسرا کارخانہ بھی کھول سکیں اس کی توقعات کے برعکس اگر اس سرمایہ دار کو کافی منافع نہ ملے یا اس کے مال کے گھاکوں کی قوت خرید ہی نہ باقی رہے مفلوکل حال کسان اور شہری اس کے کارخانہ کی مصنوعات نہ خرید سکیں تو وہ کارخانہ بند کر کے اپنی کوٹھی میں بیٹھ جاتا ہے یا کسی بیرونی ملک میں عباد ہو کر وہاں کارخانے اور کاروباری ادارے قائم کر لیتا ہے اس کی خوشحالی میں کمی نہیں آتی لیکن اس عمل سے پاکستان میں سو مزدور چار انجینئرز اور دو اکاؤنٹن ضرور بیکار ہو جاتے ہیں ایک دن جب ریاست پاکستان پاکستان کے کارخانے کے مزدوروں کی قیادت میں جاگیرداروں زمیداروں کے چنگل سے نکل کر مزدوروں اور کسانوں کو منتقل ہو جائے گی تب مارکیٹ کے ختم ہونے اور کارخانے بند ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھے گا سب لوگوں کو روزگار ملے گا کسانوں اور مزدوروں کا استحصال ختم ہوگا اور ان میں قوت خرید پیدا ہوگی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سرمایہ داری نظام جس میں کارخانے بجلی گھر بینک اور دولت جمع کرنے کے اور دولت پیدا کرنے کے تمام وسائل اور تمام ذرائع شخصی ملکیت میں ہوتے ہیں پاکستان کے لوگوں کی آخری منزل ہرگز نہیں ہوگی لیکن سرمایہ داری نظام کیپٹلزم پاکستان کے لئے موجودہ جاگیرداری نظام سے بدرجہ بہتر ہے جاگیرداری زمیداری نظام کو ختم کر کے سمیت سرمایہ داری نظام قائم کر کے ہی اہل پاکستان سرمایہ داری نظام سے بہتر نظام سوشلزم نظام کا سوچ سکیں گے سرمایہ داری نظام کے آنے سے پہلے سوشلزم کا سوچنا نہ صرف خامخیالی ہے بلکہ خودکشی کے مترادف ہے دو پسمادہ ملکوں ایتھوپیا اور ہفغانستان کی حالیاں مثالیں ہمارے سامنے ہیں افسوس اس کا ہے کہ ایمپیرلسٹ اور ہمارے جاگیردار زمیدار پاکستان میں سرمایہ داری نظام کیپٹلزم بھی نہیں آنے دے رہے اس لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہماری تمام تر خوشحالی امن و امان ہماری غریب عورتوں کی عبرو اور عزت کا تحفظ اسی نقطہ پر مرتقز ہو کر رہ گیا ہے کہ اس ریاست پاکستان کو پاکستان کے جاگیردار اور زمیداروں کے شکنجے سے آزاد کرایا جائے اگر یہ ضروری کام پاکستان پاکستان کے کارخانوں کے مالکان نہیں کر سکے تو یہ کام پاکستان کے عوام کو کرنا ہوگا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کارخانے کے صرف سو مزدور اور ان کے ہم نوہ تعلیم یافتہ خواتین اور حضرات اپنے اس تاریخی حرض کو سمجھنے کے قابل ہو گئے تو مصنف اور اس کے جملہ دوست جنہوں نے اس کتاب کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں مدد کی ہے اپنی محنت کو رائے گا نہیں سمجھیں گے پاکستان پاکستان کی چوتھی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے جو بارہ اکتوبر انیس سو نانوے سے جنرل پرویز مشرف کی سربراہی میں برسر اقتدار ہے اہل پاکستان کو پانچ جون دو ہزار کو یہ خوشخبری دی کہ حکومت پاکستان انقریب اسلامی شریعت کورٹ سے اپیل کرے گی کہ عدالت عالیہ اپنے انیس سو نانوے کے اس فیصلے پر نظر ثانی کرے جس کی روح سے ہر قسم کی ذریعی صلاحات غیر اسلامی اور اس بنا پر تئیس مارچ انیس سو نوے سے کل ادم قرار دی گئی ہیں اس اعلان سے ثابت ہوتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف اپنے ایک پیش رو وڈیر جنرل محمد ایوب خان کے نقشے قدم پر چل کر رہلے پاکستان کو طفل تسلیہ دینے کی پالیسی پر گامزن ہیں انیس سو انسٹھ میں وڈیر جنرل ایوب کے قائم کردہ کمیشن نے اقرار کیا تھا کہ پاکستان کی اقتصادی بہدحالی کی بڑی ذمہ داری ہمارا ذریعی نظام ہے ملاحظہ ہو صفحہ دو سو سٹھ سٹھ جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے اس اعلان کے بعد اہل پاکستان یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپیل کب کی جائے گی اسلامی شریعت کورٹ اسے کب سنے گی اور عدالت آلیہ کا زمیداری زاگیرداری نظام پر اب کیا فیصلہ ہوگا اہل پاکستان کو اس کا شدت سے انتظار رہے گا پاکستان کے حکمران جاگیرداروں زمیداروں کے طبقے کو بھی ان سوالوں کے جواب کا انتظار رہے گا یہ حکمران نہایت خاموشی سے کہہ رہے ہیں کہ گیارہ ستمبر دوہزار ایک کے بعد اب ہماری حکومت امپیرلسٹ طاقتوں کی دوبارہ منظور نظر ہو گئی ہے اس لیے جس شخص نے ہمارے طبقے کے مفاد کو نقصان پہنچانے کا ذکر بھی کیا اس کا وہی انجام ہوگا جو بائیس سال پہلے اپریل انیس سو اناسی میں ظلفکار علی بھٹو کا ہوا تھا